یہ دیکھا نا ماشاءاللہ ہم روزانہ جب پھول لے لے جاتے نا تو ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کہ پھول اٹھا دے کوئی پھول بر جایا ہو تو نہیں ہے کیسے ماشاءاللہ خان صاحب ہم اس کے لیے ہر چیز فریش لے گیا تھے میں جیتے گئے عمران خان سے کوئی ملنے ہی نہیں دے رہا اور میں عمران خان کو مسئل دینا چاہتی ہوں میں آپ کی گیٹ کے بارے گھڑی ہوں آج جائیں جلدی سے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اور اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر پھول کے ہاتھ میں پھول ہیں ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں کا تھوڑا سا سینیریو بتا دوں یہ زمان پارک عمران خان صاحب کا گھر ہے یہاں پر یہ جو گلی جا رہی ہے پیچھے گھر ہے اور اس وقت خان صاحب کے گھر کے باہر ہزاروں کارکنان موجود ہیں اور یہ 24-7 یہی سلسلہ کو گزشتا تین ماہ سے چل رہا ہے اسٹار تو یہ خان صاحب کی پروٹیکشن سے ہوا تھا جب پتہ چلا کہ خان صاحب کی گرفتاری کا خدشہ ہے لوگ یہاں پہ آئے پھر پولس نے ریڈ بھی کیا آپریشنز بھی ہوئے لوگوں نے ریزسٹ بھی کیا پولس کے ساتھ زخمی بھی ہوئے جیلوں میں بھی گئے اب پھر رمضان آ گیا ہے اور رمضان میں بھی یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے اب تھوڑے سے حالات نارملائز ہوئے ہیں تو اب یہاں پر دیگر ایکٹیوٹیز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں اب پہلے تو خان صاحب کی پروٹیکشن کا جیسے میں نے بتایا معاملہ تھا تو لوگ اسی سلسلے میں موجود ہیں لیکن ساتھ میں اب اگر باہر آپ دیکھیں سہروں افطار یہیں پہ ہو رہا ہے اسٹالز بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر ایک منی ماکیڈ بھی بن چکی ہے کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں خوابے بھی چل رہے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر گانا گا کر خان صاحب سے محبت کا ازار کرتے ہیں بلکہ اب تو محبت عقیدت میں بدلتی جا رہی ہے باہر ایک مرشد چوک بھی بن چکا ہے جہاں پر خان صاحب کے باقاعدہ مریدین بیٹھے ہیں اب یہ بچی کو میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈنڈے سوٹوں سے شیلنگ سے ہوتا ہوا معاملہ پھولوں تک آ گیا ہے بچی کے ہاتھ میں پھول ہیں رات کے بارہ بج رہے ہیں اس وقت یہ خان صاحب کے گھر کی طرف سے لوٹ رہی ہے تو پھول خان صاحب کے لیے لے کر آئی ہے یا پھر فوٹو سیشن کے لیے دکھاوے کے لیے شو آف کے لیے اس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں السلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا دعا 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 وسیم دعا وسیم دعا یہ پھول کس لیے لائی ہے آپ عمران خان کے لیے خان صاحب کو دینے کے لیے ہاں جی پھر آپ واپس لے کے جا رہی ہیں ہاں جی تکہ عمران خان سے کوئی ملنے نہیں دے رہا میں عمران خان کے لیے ملنے نہیں دے رہے نہیں کیوں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب بچوں نے بھی نہیں آنا اور عورتوں نے نہیں آنا مرد نے آنا ہے Nawab بچوں نے بھی نہیں آنا عورتوں نے بھی نہیں آنا ہاں جی بچے بھی تو فین ہو سکتے ہیں ہاں جی یہی تو خان صاحب کیلے ملنے چاہتی ہوں کہ مرد و عردوں کا نہ آنے دیا کریں بچوں کا اندھے کرو انہوں نے تو نا ان کے پاس ویپنزise سچے دل سے محبت کیا پھولوں میں تو کچھ نہیں ہے نہیں نہیں کچھ چوہا شوہا نہ نکل آئے تو یہ خان صاحب کو دینے تھے اور انہوں نے نہیں جانے دیا کیسے خیال آیا کہ پھول لے کے جاؤں عمران خان جب بھی وہ نکلے گا میں اس کا پھول دیکھتی جب بھی نکلے گا جب بھی مطلب یہاں پھول ہے ان کو پھول دے کر بہت ہزاری ہو جائے گی ناظرین کوئی خان صاحب کو مرشد کہہ رہا ہے کوئی پھول کہہ رہا ہے خیر یہ تو ان کی اپنی چوائس ہے تو یہ بتائیے آپ آئی کہاں سے میں ویسے لاہور میں رہتی ہوں اور میرے پاپا بکھر سے پاپا بکھر سے آپ لاہور میں رہتی ہیں ہاں جی تو لاہور سے تو یہاں پر لوگ کوئی تین مہینے سے آ رہے ہیں آپ کا آج آنا ہوئے ہیں ہاں جی آج آئی نہیں نہیں میں پہلے بھی آتی ہی پہلے بھی آتی ہی پہلے بھی پھول لارہی ہیں ہاں جی روز لاتی ہیں جب بھی مدد جب بھی آتی ہیں پھول لے کے آتی ہیں ہاں جی تو یہ مرجاج آتی ہوں گے تو پھر نیا بکھل آتی ہیں ہاں جی آپ ساتھ ہیں اچھا آپ کی بیٹی ہے ہے یہ دیکھا نا ماشاءاللہ ہم روزانہ جب پھول لے لے جاتے نا ہاں ہاں ہم اپنے ہاتھوں سے ایک پھول اٹھا دے کوئی پھول بھر جایا وہ تو نہیں ہے اچھا کیسے ماشاءاللہ خان صاحب ہوں اس کے لئے ہر چیز فریشنے کے آتے ہیں کہ خان صاحب جو ایک خود بہت آتی ہے نا بغیت چاہ ہے پھولوں کا تو ہم اس کے حریالی اور بڑھانے آتے ہیں یہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ یہ خان صاحب تین سال کی تھی تو وکٹری کا نشان اس کو میں نے بنانا سکھایا تھا تو بھی میرا پچھر آپ بھی خان صاحب کے سپورٹر اور پین اللہ کا شکر ہے ہم تو خان صاحب کے سمجھ کے دیوانے ہیں اچھا یہ سپورٹر ہم دیوانے ہیں یہ خان صاحب اس کو وکٹری کا نشان بنائے تھے پوری گاڑی خان صاحب کے نا چھوٹے چھوٹے سٹکروں سے بھر دیتی پوری گاڑی اچھا ٹھیک ہے لالک جان چوک مہدر وزارہ خان صاحب جیسے ایک بچی خان صاحب کی سپورٹر ہے میرے بیٹا میری وائی میرے بھائی میری بہنیں میرا پورا آور ڈوال خاندان یہ زیادہ لگتی ہے پھول لے کے آئی ہے ہر دن نیا واٹ میرے گھر میں شامل ہو رہا ہے جشتہ داروں میں ماشاءاللہ خود سے ویسے بھی زبردست اچھا دعا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ملنا ہے یا ایسے سپورٹ بھی کرتے ہیں ادھر دیکھئے بیٹا میں سپورٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان کو سچے دل سے پیار بھی بہت کرتے ہیں بہت اماندار لیڈر ہے خان صاحب اماندار لیڈر ہے ہاں جی نیک بھی ہیں اچھا نیک کون سی نیکی ذرا بتاؤ نا کیا نیکی نا تک انہوں نے کسی کو گالی ونڈی اور پانت وقتی نماز پڑھتا سارے روزہ رکھتے ہیں مطلب جو اتنی عمر بھی ہو گیا اور یہ باہر جو ہو رہا ہے اتنا سلسلہ پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں سارے ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کسی کو گالی نہیں دیتے ورنہ سیاست دان تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کا تو ابھی ووٹ نہیں بنا نا ہاں جی ہاں تو بنے گا تو خان صاحب کوئی دینا ہے ہاں جی ابھی میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ نا وہ بچوں کا بن رہا ہے بن گیا ہے میں نے کہا آپ کیا کرو کہ کہتا ہے میں بچوں کو اویرنیس دوں گا تو آپ بھی بچوں کو اویرنیس دیں گی یا دے رہی ہیں دے بھی رہی ہیں اور دوں گی بچوں کو بتاتی ہیں کہ خان صاحب کو بورٹ دیں ہاں جی اور میری بطلب میں سب کو کہتا ہوں کہ عمران خان کو بورٹ دو ہاں جی اچھا بچے تو خان صاحب کے لیے بڑے کوئی شیر بھی سناتے ہیں کترانے بھی آپ کو کچھ آتا ہے یا اس طرف نہیں پوکس بھول گئی ہوں پڑتی ہیں ہاں جی کونسی کلاس میں سکس میں ہوں بڑے ہو کے کیا بننا میں ڈاکٹر بنیں گے ہاں جی ڈاکٹر یاسمین جیسی ہاں جی اچھا کیا ہوا اس دن ہی اچھی تو ہے ہاں جی سیاست میں تو نہیں آنا نہیں بھائی صاحب آپ بکر سے ہے جی شکر اللہ ملا بکر سے ہم خان صاحب بے ذات خود بھی بکر سو طلب رکھتے ہیں وہ اس کے جو قضی ہیں احسان اللہ خان نہیں نہیں احسان اللہ خان نیازی جو ہیں اب بھی نیازی ہے اس کے بکر سے ہم انوار نیازی خان ہے ہم ٹھیک ہے تو جو خان صاحب ہے نا یہ ایک ہماری امید ہے ٹھیک ہے یہ وہ امید کا دیوہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلاماتا اسی ذرہا یہ جلتا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کافی لوگ انہوں نے کتنے ٹرائل اپنے ازمائے ہیں کتنے انہوں نے اٹیک کی ہیں لیکن اللہ کی ذات کو رکھا انہوں نے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں اور خان صاحب آیا جنہیں اوپر جا رہا ہے خان صاحب ایک برینڈ بندہ جا رہا ہے دعا آخر میں خان صاحب کو کوئی اچھا سا میسیج دیں گی عمران خان دو دوں گی ہاں دو تین دے دو ٹھیک ہے عمران خان میں آپ کے گھر کے باہر بیٹی ہیں عمران خان میں آپ کے گھر کے باہر بیٹی ہوں آپ جلدی سے آجیں باہر مجھے مجھ سے ملیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ جو بھی غریب ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنا جو دور دور سا ہیں ان کو آپ لوگ آپ کو افتاری کر ان کو سونے کی جگہ دے رہے ہیں اور تیسرا بھول گی چلے اتنے دو کافیاں ناظرین یہ زمان پارک ہے عمران خان صاحب کا گھر ہے یہاں پر ہر روز ہمیں ایک نئی ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملتے ہیں جی 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 بچے سے جاتے جلسے میں نے شرم آتی تھی ان لوگ کہیں گے اوریاں نکھانے رہے ہیں پکر ہوتا ہے خدا کی قسم ہم گھر سے لیکن آتے ہیں نا ابھی ہم آ رہے ہیں پی سی سے پھر بھی اونیدہ سے آگا تھوڑی چاوہ لکھائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا سیل بڑا سٹرونگ ہے تو وہ تنقید اتنی زیادہ کرتا ہے کہ بندہ کو شرم آتی ہے لیکن نون لی کا اتنا سٹرونگ نہیں ہے وہ تنقید نہیں کر پاتا آپ انشاءاللہ دیکھو رکھابے تو یہاں بھی چل رہے ہیں نون لیک میں نا شرم آتے ہو زرتے ہوئے بھی ٹھیک ہے نا اگر تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اچھ میں فخر ہوتے ہیں بچوں کو آتے ہیں ہمیں ویڈیو بانے خوش ہوتے ہیں پی خان صاحب کو جانا یہ لنگر ہمارا کوئی بھی جو بھی جی رہے لیکن یہ لنگر ہے یہ جہاد کا لنگر ہے چلیں سر بہت شکیہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ